جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی ایک کہتا تھا ماں میری ہے دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے اور اس بات پہ لڑتے تھے ایک کہتا تھا ماں میری ہے دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے پھر کہتا تھے چلو ماں سے پوچھ رہیں تو ماں پھر ہس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا تو وہ ہس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی ایک زمانہ کا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بڑی ہو گئی تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مینہ گزارا مجھے پتہ میرے بیٹے کتنی ازمائش میرے ہیں میرے بچوں کی نین ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے میں نہیں رکھ سکتا چار مینے تم نکالو ہر کوئی مینہ مینہ پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے کہ کوئی نوجوان تھا تو وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا یہ آج ہمارے ہاں بھی اول پیپلز ہوم بن گئے کہ جب ماں باپ بڑے ہوئے ہیں تو تم جا کے ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دو یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے تو خیر وہ ماں تو جمع کر آیا پر ساتھ انتظامیہ کو نمبر لکھ کے دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر دینا میں نے تدفین ابائی گاؤں میں کرنی ہے خیر اس کا وقتی آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے اگر ملاقات کرنی ہے تو آجا خیر وہ پہنچا اور اس نے آ کے کہا ماں اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھے پورا کرنے کا خواہش کا سکتا ہوں تو تو مجھے کوئی بات کہتا میں اسے پورا کرنا تو اس نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ جان تو نے مجھے جمع کروایا تو اس کے کچھ پنکے خراب ہیں جب جون جلائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بڑے ماں باپ سس سکتے ہیں اگر تیرے پاس پیسوں میں وسط ہو تو یہاں کے پکے تبدیل کروا دیں تو کہنے لگا کہ ماں اب میں پنکے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا تجھے بھی فائدہ ہو جاتا اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اس نے کہا بیٹا مجھے پکے اپنے لیے نہیں چاہیے میں تو ڈرتی ہوں کل جب تُو بڑا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے مجھے پکے اپنے لیے نہیں چاہیے مجھے تو تیرے لیے چاہیے وہ کوئی بڑا باپ تھا نا تو وہ موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنا کہ بیٹا یہ موبائل ٹھیک کار دو نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بلکل ٹھیک ہے دوسری مطمئہ جب بڑے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بڑے کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگئے اور اس کی ہچکی بند گئی اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے یہ بڑے ماں باپ ہیں مانگنا بری بات ہے مانگنا نہیں چاہیے لیکن میں سوچتا ہوں کہ صحیح جب سگنل پر بریک لگتی ہے چکی ہوئی کمر پہ بڑا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ ساٹھ سال کی بھائی ہے کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کے مانگنے پہ مجبور ہے ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں ایک ساٹھ سال کا بڑا مسجد پہ بیٹا رہتے ہیں اس کو پوٹ کے گھر نہیں جاتا کیوں اس کو پتا میری گھر میں کس کو ضرورت ہے وہ مسجد کے کاریسہ کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا چار بیٹے بیٹے ہو گھر میں کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو ہر کوئی آگے پڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے لیکن ایک بڑا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات کیوں اسے پتا میری باپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے جب ماں باپ یہ سوچے کہ دو دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دبائی بکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ میٹا میری دبائی ختم ہے اور میرے جڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا وہ ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لست سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں وہ جو باہر بیٹھ کے دو ہزار کا دوستوں میں ڈینر کر کے آ جاتا ہے ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لئے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے تم کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے صحیح ایک وقت آئے گا جب گھر سے چار پائی اٹھ جائے گی وہ چار پائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تُو نے اٹھا کے سین میں راکھ دی تھی میرے بچوں کی نیند ڈسٹررپ ہوتی ہے ایک وقت آئے گا وہ چار پائی جب اٹھ جائے گی تُو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈونڈے گا میری ماں مجھے ملے میں مشورہ کروں میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں میں کیا کروں اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا لیکن اس وقت کا پستانہ کوئی کام نہیں آئے گا اپنے ماں باپ کی قدر کر لو پھوڑے ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دکے کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کراؤ اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو اس جنت کی قدر کر لو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے ساری زندگی پیسے ہی کمانے ہیں لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں مجھے بھی کہا لے کہ دوست اس نے ایک نئی گاڑی نہیں تھی تو وہ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سیکل بھی نہیں تھی اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گدہ گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لاکے دیتا تھا ڈاکٹر سے اب میں نے گاڑی بھی لے لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس ہمیں گاڑی میں بٹھا سکو صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی نیا مکان بھی ہوگا دنیا کی سولتیں بھی ہوگی لیکن لطف ان نیمتوں میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ رب نے بہت کچھ دینا ہے جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا سب کچھ لٹا دو خود بھوکے رہ لو ماں کی دوائی کی ماں کے دودھ کے لی اخراجات کی ٹینشن نہ لو سب کچھ لٹا دو ان پہ جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں آئے گی آؤ اپنے بڑے والدین کی قدر کر لو اپنی اولادوں کی قدر کر لے وہ کسی نے بڑا خوبصور جملہ کہا تھا اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے بیٹا جج لگ جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے کہیں ہماری بات سے یہ نراز نہ ہو جائے لیکن کہا اس کے برعکس اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا میں نے بات کس لہجے میں کرنی ہے اگر میرا لہجہ بھی انچا ہو گیا تو عرش کا رحمان نراز ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا نراز ہو جائے گا کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آجے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ انچا نہ ہو جائے آئیں اپنے والدین کی قدر کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ ہوئے جملوں پر اور کہہ ہوئی باتوں پر توفیقِ عمل عطا فرمائے بسمی میں قلب دعا ہے جن کے والدین مفاد پاگے اللہ ان کی بخشش کرے رحمتوں کا حساب دے جن کے زندہ ہے سیت و تندرسی والی زندگیاں دے